ہمارا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے ہم کو یہاں پانی لفٹ ارگیشن کے ذریعے پانی آتا ہے جبکہ چھ گھنٹے یا سولہ گھنٹے پانی چڑھاتے ہیں اس میں پچاس کتنے لیٹر پچاس ہزار لیٹر کی کچھ لیٹر اس میں آتے ہیں آدھے گھنٹے کونکہ پانی آتا ہے اور اس کے بعد آج ہم اتنے مجبور ہیں اتنے مجبور ہیں ہم کو کھانے کو پانی نہیں ملتا ہے یہ حیرانگی کے بات ہے اس دور میں بھی ہم کو پانی کشمیر میں اتنی وسائل ہے ہمارے لیکن ہم کو پانی پینے کو پانی نہیں ملتا ہے اس لئے اب گورنمنٹ نئی سکم کچھ لانچ کی ہے کیونکہ کچھ نئی پر لگائی ہیں ہم تو اعتراض نہیں کرتے لیکن ہم اعتراض اس لئے کرتے ہیں کہ ہم کو پانی ملنا چاہے آدھے گھنٹے پانی آتا ہے آپ خود سمجھے آدھے گھنٹے میں پانی جو آتا ہے آدھے گھنٹے میں ہم کیا کریں گے پچھلی بار یہاں آگ کا مسئلہ ہوا آگ لگ گئی تقریباً کروڑوں کا نقصان ہو گیا اگر ہماری کو پانی ہوتا تو ہم اس سے بچنے کی کوئی بچ جاتے لیکن ہم کو پینے کو پانی نہیں ہے دپارٹمنٹ سے بات کی دپارٹمنٹ کو ہم گئے ہم نے بتا آپ نے جو نئی لائن شروع کی ہے وہ نئی لائن سے آ رہی ہے لیکن ایک بات ہمیں بتائیں ہمیں پانی نہیں انہوں نے کہا وہاں تو رسوق والے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ہم جے ڈیبل ای کو بیجیں گے وہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے ہم چار پانچ دن سے آٹھ دن سے یہاں انتظار کر رہے ہیں ہم مزدور پیش لوگ ہیں آٹھ دس دن سے انتظار کر رہے ہیں لیکن کوئی نہیں آ رہا ہے یہاں ہم چاہتے ہیں اگر انہوں نے نیچے والا بیلٹ ہے اس کو پانی ضرورت ہے ہم اعتراض نہیں کرتے ہیں ان کو بھی حق ہے پانی کا ان کو بھی حق ہے لیکن ہم کہتے ہیں پانی ہونا ہم کو بھی ملنا چاہے آل ریڈی چار پائپیں نیچے جا رہی ہیں اب اس سے بھی پانی ہم کو محصر نہیں ہوتی اب جو نئے سے اور لگائیں گے تو خود بتاو پانی تو اتنا ہی ہے ہم دورمیٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس کو اور دو موٹر لگائیں اور دو موٹر لگائیں پانی دے دیں نلکے بڑھائیں پانی بڑھائیں تو ہم کو جب پانی نیچے سے آتا ہی نہیں ہے تو پائپیں لگا کر اس سے کیا بنے گا میرے نام محمد ویب خان ہے علاقہ گلڑی باغ میں رہتا ہوں مسئلہ یوں ہے کہ ہمیں انیس سو ترونجا سے پانی کا مسئلہ یہ سمجھ لیے جبکہ ہمارے باپ دادا جب زندے تھے ان کو بھی پانی نہیں ملے تو پانی کی بڑھ پریشانی تھی آج تک ہمیں پانی کی بہت پریشانی ہے اور ہمیں پانی پینے کیلئے نہیں مل رہا ہے اور یہاں ہم نئے گورنمنٹ سکیم بنائی پائپ لگانے کیلئے تو وہ پائپیں یہاں لگانے کیلئے آئے ہیں کچھ لائن میں ہمارے پائپ لگا رہے ہیں اور یہاں گلڑی باغ کے لوگ جو ہیں ان کو پائپ لگانے نہیں دیتے ہیں وہ اس لئے نہیں لگانے دیتے ہیں کہ ہمارا جو ریزورشن ہے اس میں پانی بہت کم جمع ہوتا ہے اور نیچے سے جو نہر سے پانی چڑھتا ہے وہ بالکل تین ایچے یا چار ایچے کی پائپ لگی ہوئی ہے جس سے پانی پورا نہیں ہوتا ہے ٹینکی فل نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے گوڑی باغ والیوں کو لیے وائل ورڈ روان کو لیے پانی نہیں مل رہا ہے اس لئے میں گورنمنٹ اور پی ایچی والوں سے اور جلد شکتی والوں سے مہتبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ وقت پر آکے ہمیں یہ مسئلہ حل کریں ایرگیشن کی پائپ بھی ہے اور پی ایچی کی پائپ بھی ہے دونوں ایک ساتھ چل رہی ہیں ایرگیشن کی بارہ انچ پانی چڑھاتی اسی ٹینکی تک اور ہماری پی ایچی والے جو ہیں وہ چار انچی بھی نہیں چڑھا سکتے ہیں اس کی وجہ ہے پی ایچی کی نالائکی بھی کہہ سکتا ہوں وہ نوٹ کی یہ ہے کہ وہ وہاں موٹر نہیں لگا سکتے ہیں بڑی موٹر لگائیں وہاں دو موٹر لگا لیں سم بنائیں بڑا اور کم سے کم آٹھ انچ کی پائپ لگائیں اوپر ٹینکی تک ہے ہم گھٹلی باغ والوں کو پانی آج تک پینے کے لئے نہیں مل رہے مہربانی کے لئے ہمیں پانی مل وقتاں فوقتاں ہمارے پاس میڈیا والے بھی آتے ہیں ہمارے پاس منیسٹر بھی آتے ہیں ہمارے پاس ملے بھی آتے ہیں ملسی بھی آتے ہیں ان کو ہم یہ گزارش کر دیں کہ ہمیں پانی پلائیں پانی پلائیں لیکن آج تک ہمیں پینے کے لئے پانی مویانی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم اب بڑی مشکلی سے ہم کیا کرتے ہیں اپنے موٹر لگاتے ہیں کہ نہر میں وہاں سے اپنے لئے پانی چڑھاتے ہیں بڑی مشکلی سے جی میرا نام نسارمت خان ہے میں گھٹلی باہ میں رہتا ہوں یہاں پہ ہمارا جو بڑا پہچیدہ مسئلہ بن گئے ہے اب دو قوموں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ نیچے کی جو وائل ووڈر کے ہمارا علاقہ ہے اس کو پانی کم مل رہا ہے اور ایک گھنٹے کیلئے پانی ہمیں آتی ہے صبح جب سولہ گھنٹے پانی چڑھاتے ہیں تو اس میں ہمیں صرف ایک گھنٹے نکلتا ہے اس سیزن میں وہ بھی نہیں نکلتا ہے کیونکہ باغات کے لوگ پانی چھوٹے ہیں تو اس وجہ سے پانی بالکل کام آ رہی ہے ہمارا گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ گورنمنٹ اگر ایک بار اس پر انسٹیشو لے کہ اکھال سے ہمیں پائپ لائن جو ہے وہ نیوٹل لائے ہیں وہاں سے ناگ سے اٹھانا ہے چشمے سے کسی سے اٹھانا ہے پانی وہ اس ٹینکی میں چھوٹنا ہے یہاں پہ کنٹینیو پانی رہے گا نہ پاور کا خرچہ رہے گا نہ ملاجموں کا خرچہ رہے گا نہ نیچے سے پائپ لائن پیٹرشن سے اٹھانی پڑے گی ہمارے لئے تو بہتر یہی رہے گا کہ وہ اکھال سے پانی لائے ہمارا یہی مقصد ہے کہ آپ مسئلہ یہی پہ ختم کریں ان لوگوں کو بھی پائپ کی ضرورت ہے اور ان کو بھی پانی چلا جائے گا ہم لوگ ان کو بھی پانی رہے گا کسی کا آپس میں یہ جگڑا فتنہ فساد نہیں ہوگا ان کے لئے بھی پانی چلے گا ہم نے دیپارمنٹس کی ساتھ بات کی ہے میں پر صبح ایکزن صاحب کی پاس گیا تھا ہمارے ساتھ یہاں کی عوام کی گئے تھے بڑے بڑے بشہور آدمی جو تھے وہ بھی گئے تھے ہم نے ایکزن صاحب کو یہی بولا کہ ہمیں جو یہ خال کا پانی ہے یہ پائپ لائن ایک بار کا حرچ ہے اس جی جی ایم میں آپ کے پاس کافی سارے پیسے آتے ہیں تو ہائن سے اگر ایک پائپ لائن آ جائے چھے انچ کی یا آٹھ انچ کی تو مجھے لگ رہا ہے کہ پورے علاقے کیلئے پورا عمر برگ کیلئے پانی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا